اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ تو دوستوں آج سے جو ہمارا سی ایم ڈی کا کورس ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے سی ایم ڈی کا مکمل کورس میں فیفٹین ویڈیوز میں یا فیفٹین ویڈیوز میں لاؤں گا اور ایک بگ ویڈیو دو سے تین حالس کی بناؤں گا جس میں میں آپ کو مکمل وہ منت ایک منت بعد آئے گی لیکن اس سے پہلے آپ یہ کورس لازمی دیکھیں اچھا یہ کورس کن کے لیے بنایا گیا ہے یہ کورس ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو کمپیٹر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ایتھ equal ہیکنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں جو نیٹورکنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ان سٹوڈنٹ کے لیے ان پروفیشنل پپل کے لیے بنایا گیا ہے اس کے بعد اس کورس میں میں آپ کو دائی بریفلی سے ایک ایک چیز بسکس کر کے دکھاؤں گا کہ آیا اس میں کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے تو یہ پہلی ویڈیو ایس میں ہم CMB کورس کا انٹروڈکشن جانتے ہیں تو آئیے CMB کورس کا انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں یہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک گرافیکل یوسر انٹرفیس ہوتا ہے اور ایک کمانڈ لائن انٹرفیس ہوتا ہے عمل ویڈیو ساری بتا کے دکھا ہوں گا اچھا آپریٹنگ سسٹم دو ہوتے ہیں ایک گرافیکل ہوتا ہے ایک کمانڈ لائنٹ ہے اچھا گرافیکل کیا تو جس میں آئیکنز بغیرہ ہوتے ہیں جس میں ویڈیوز بغیرہ ہوتے ہیں یہ جو ہمارا چار رہا ہے نا یہ جو تمام چیزیں ہمارے چار رہی ہیں یہ وینڈو 11 چار رہی ہے یہ پی سی ہے یہ آئیکن ہے یہ فائل ہے اس کی جو ہے مطلب شکل ہے وہ ہم کو دکھائے دے رہی ہے اس کے کلرز دکھائے دے رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ پی سی کو اوپن کریں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فائلیں اوپن ہیں یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسک ہے یہ فولڈرز ہیں یہ آئیکنز ہے یہ کرسر ہور ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں ہماری گرافیکل یوزر انٹرفیس میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ایک کمانڈ لائن انٹرفیس ہوتا ہے کمانڈ لائن ابھی یہاں پر آپ کو بٹا جائیں ہوں command line interface ہمارا cmd command line interface ہمارا یہ ہوتا ہے جس میں ہم سب کچھ command سے type کرتے ہیں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے graphical user interface میں ایک user کو less control ہوں گیا ہوتا ہے یہ ابھی میں آپ کو اس کا introduction بتا رہا ہوں graphical user interface میں less control ہوتا ہے اگر آپ less control کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی چیز آپ کو delete کر نہیں ہے اور وہ c drive سے جس میں windows رکھی ہوئی ہے اس سے بھی delete کر نہیں تو وہ آپ کو admin کی permission لینے پڑے گی less control ہی ہو گیا کنٹرول تھوڑا سا کم ہی ہو گیا کہ ہم وہاں سے چیزیں نہیں delete کر سکتے لیکن وہاں سے delete کر سکتے ہیں اگر کوئی ویرس آ گیا تو وہ عموماً اس کو delete کریں تو وہ delete نہیں ہوتا لیکن جب ہم command کی مطلب سے اس کو delete کرتے ہیں تو وہ delete ہو جاتا ہے تو یہاں پر command prompt جو ہمارا system ہوتا ہے اس میں ہم کو زیادہ control نہیں جاتا ہے اس کے بعد یہ جو graphical user interface اس کو ہر ایک use کر سکتا ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو items مل جاتے ہیں double click کرنا تو یہ چاہل جانا ہے single click کرنا تو اس کی چیزیں آ جانا ہے copy کرنا پیس کرنا یہ سب کچھ آ جاتا ہے لیکن یہ جو cmd ہے یہ جو single user ہے اس کو صرف ایک user استعمال کر سکتا ہے اور professional user کے لئے سنواتا ہے کوئی اگر hacking کرنا جا رہا ہے فرس کیا اچھا یہ زیادہ تر پتے کہا سنواتا ہے hacking میں سنواتا ہے فرس کیا یہ ہمارا ایک سسٹم ہے اور یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو یہاں پر اس کو control کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس بھی ایک computer ہے اگر اس کو ہم کو control کرنا ہے ہم hacking کرنا ہے تو اس کو مکمل access کریں گے تو ہم command کی مدد سے keyboard کی مدد سے اس کو access کریں گے تب ہی تو ہم اس کو access کر پائیں گے command کی مدد سے اور ہمارے پاس command کی مدد سے اگر چیزیں copy کرنی ہے اگر چیزیں اس میں سے delete کرنی ہے یا اس کا پورا کا پورا ڈیٹا بیس اپنے ہاں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ہم کو کمانڈ کی مدد سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو سی ایم بھی سیکھنا لازمی چاہیے اس کے بعد جو ورکنگ ہوتی ہے جو گرافیکل یوزر انٹر فیس میں ہم کس کی مدد سے ورکنگ کر سکتے ہیں ماؤس کی مدد سے ڈیبا کلک کیا چیز اوپن کی بورڈ کی مدد سے کی بورڈ کی مدد سے کنٹرول پڑا سکی کیا کاپی ہو گیا اس کے بعد آئیکن ہم کو دکھائے دے رہتے ہیں کہ یہ پی سی کا آئیکن ہے یہ ریسائیکل بن کا آئیکن ہے جیسے کہ یہاں پر دکھائے جائے دے یہ پی سی کا آئیکن ہو گیا یہ ریسائیکل بن کا آئیکن ہو گیا یہ ہمارا کروم کا آئیکن ہو گیا یہ انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر کا آئیکن ہو گیا یہ ہمارا بروزر کا آئیکن ہو گیا تو یہ آئیکن اس میں مل جاتے ہیں اس کے بعد فائلز مل جاتی ہیں کہ یہاں فلانی فائل پڑی کلرز مل جاتے ہیں گراف مل جاتا ہے لیکن 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 جو ہمارا کمانڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جو ہمارا کمانڈ کنٹرول گرافی ایک ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم اس میں ہم کس صرف کیبورد ہی استعمال کرنا پڑتا ہے ماوس بھی نہیں استعمال کرنا پڑتا ہے کیبورد اس کے بعد کمانڈ ہم کو دینی پڑتی ہیں اس کا کمانڈ کو یار کرنا پڑتا ہے اچھا اس کا یوز کہا ہوتا ہے یوز اس کا یہاں پر ہم جانتے ہیں اس کا یوز ہوتا ہے نیٹ ورکنگ نیٹ ورکنگ مطلب کہاں اگر یہ ایک سسٹم ہے then یہ ایک سسٹم ہے then یہ ایک سسٹم ہے یہاں پر ایک انٹرنیٹ کیبل آرہی یہاں پر ایک انٹرنیٹ کیبل آرہی اور یہاں پر ایک انٹرنیٹ کیبل ہب سے آرہی ہے یہاں سے اس کو پاور میرے رہی ہے انٹرنیٹ میر رہا ہے یہ یہاں پہ جا رہا ہے یہاں بھی جا رہا ہے یہاں بھی جا رہا ہے اگر میں یہاں پر ایک کمپیوٹر لے کر آ جاؤ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کمپیوٹر پر بھی چیک کروں کہ آیا انٹرنیٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اس کمپیوٹر پر بھی چیک کروں کہ انٹرنیٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہاں پر بھی چیک کروں تو میں یہاں پر یہ نہیں کروں گا کہ دور کلک کروں گا چیزیں کروں گا یا کوئی مجھے ایسا سوفویر مل جائے گا جس کی مدد سے میں یہ چیک کر لوگا کہ یہاں پر بھی ہے انٹرنیٹ یہاں پر نہیں ہے یہاں پر ہے تو یہاں پر ہم کو کی بورڈ کی مدد سے اس کو کنٹرول کرنا پڑھا ہے کی بورڈ کی مدد سے ہم کو کمانٹ دینی پڑھیں گی کمانٹ سے ہم اس کو کنٹرول کریں گے اس کو کنٹرول کرنے کے بعد ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ آیا یہ انٹرنیٹ کانکہ پروائیڈ کر رہا ہے تو اس کی مدد سے ہم کو سسٹم پتہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کنٹرول ہو رہا ہے یہاں پر کنٹرول ہو رہا ہے یہاں پر انٹرنیٹ چل رہا ہے اس کے بعد یہ ایتھیکل ایکنگ میں اسمال کرتا ہے اگر آپ ایک ایتھیکل ایکنگ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کمانڈ پرومٹ لازمی آنا جائے یہ سی امریکہ فل فارم ایک کمانڈ پرومٹ ایتھیکل ایکنگ میں کیا ہے اگر یہ ایک پی سی یورپ میں پڑھا ہے یہ ایک پی سی پاکستان میں پڑھا اگر اس پی سی نے اس کو ایکسیس کرنا ہے اس پی سی نے اس پی سی کے ایک مین میں ہیکر نے اتھیکل ہیکر نے اس کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کو ایکسیس کرنے کے لیے یوں رہے تھے تم یورپ اس کو ایکسیس کرنا کس کی مجھ سے کرے گا کی بور کی مجھ سے کمانڈ سے مجھ سے کرے گا پورے انٹرنیٹ میں اس پی سی کو کنٹرول آسل کرے گا کس کی مجھ سے کمانڈ کی مجھ سے کمانڈ کی مجھ سے اس نے کسی بھی ترکے سے اس نے اس سسٹم ایکسیس کر دیکھ اب اس سسٹم میں اگر اس کو ڈیٹا جو ہے اس میں جو ہارٹ اس میں فائل رکھے ہوئے ہیں جو ہارٹ اس میں ساپٹویر رکھے ہوئے ہیں اس وکٹم نے تو اس کو کوپی کرنا ہے اس کو یا ڈیلیٹ کرنا ہے یا پھر اس کی جو چیزیں ہیں وہ کہیں پر اپلوڈ کرنی ہیں تو وہ ہم سی اینڈ اس کے لیے ہم کو کی بورڈ چلانا آنا چاہیے اور کی بورڈ میں ہم اس کے جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے اس کو نہیں ایکسیس کر سکیں گے ہم ایکسیس کر سکیں گے اس کے کمانڈ لائن انٹرفیس کو اور جب اس کو ایکسیس کر دیں گے تو ہم ہمارے پاس پوری کمپیوٹر کا استعمال ایکسیس آ جائے گا اور ہم اگر چاہے تو چیزیں کپی کر سکیں گے کمانڈ کے مجھ سے اگر ہم چاہے تو چیزیں ڈیلیٹ کر سکیں گے وہ بھی کمانڈ کے مجھ سے اس کے بعد پاور کنٹرولنگ میں یہ استعمالتا ہے پاور کنٹرولنگ مطلب کیا اگر ایک آفیس ہے اس میں ایک یہ کمپیوٹر ہے ایک یہ کمپیوٹر ہے اور ایک ایڈمن کمپیوٹر ہے یہ ایک ایڈمن کمپیوٹر جو کہ ان چاروں کمپیوٹر کو کنٹرول کر رہا ہے تو اگر اس کو یہ جاننا ہے کہ چاروں کمپیوٹر اس وقت کیا چلا رہے ہیں یا جو چلا رہے ہیں یا پھر چاروں کمپیوٹر کو فوراً ایک وقت میں شارٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کو کمانڈ کی مطل دنی پڑے گی یہ کمانڈ بھائی سارے پی سی شارٹ ڈاؤن اگر وہ نیٹ ورکن میں ہوئے تو لیکن جب ہم کو سنگل استعمال کرنا پڑے گا تو ہم کو یہاں پر سمپلی جانا پڑے گا یہاں پر اگر ونڈو 11 ہو تو یہاں پر جائیں گے اس کے بعد یہاں پر شارٹ ڈاؤن آئے گا شارٹ ڈاؤن کر دیں گے یا پھر کی بورڈ کی وجہ سے آلٹ پلس ایف ور دبائیں گے تو وہ شارٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے فائدہ کہ ایک کمانڈ دبائی چار پی سی شارٹ ڈاؤن اور یا پھر گرافیکل جو ترین انٹریفیس میں سے کرنا ہے انڈی ان کو شارٹ ڈاؤن تو پھر آپ کو چاروں پی سی پر جانا پڑے گا الگ الگ کمانڈ الگ 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 آپ کو طریقے سے شارٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا اس کو بار دینیل ورک پراپرلی ڈینیل ورک کا کیا مطلب ہے اس میں بھی سب سے زیادہ اس مورتہ سری حمدی کا فرض کیا فرض کیا یہ ایک کمپیوٹر ہے اور یہ ایک بندہ موبائل چلا رہا ہے یہ ایک الگ کمپیوٹر ہے اب اس کمپیوٹر نے چیزیں ٹرانسپر کرنی ہیں اس کو لیٹس سیو وہ وارسپ چلا رہا ہے اور اس نے اس کو چیزیں ٹرانسپر کر رہا ہے تو یہ جو کمپیوٹر ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ٹرانسپر ہو رہی ہیں میں ان کو اکسیس کروں میں ان کو اپنے پی سی میں رکھوں تو یہ جو پی سی ہے یہ جو کمپیوٹر یہ جو ایتھیکل ہیکر ہے یہ یہاں سے اس کے پاس موبائل نہیں ہوگا نہ اس کے پاس اس کا کمپیوٹر ہوگا تو یہ کمانڈ کی مطلب سے انٹرنیٹ کو اکسیس کرے گا انٹرنیٹ میں اس پارٹیکولر وکٹیم کو اکسیس کرے گا اس کے بعد کمانڈ کی مطلب سے یہاں پر چیزوں جو کپی ہو رہی ہیں یا ادھر شیئر ہو رہی ہیں ان کو اپنی طرف لے کر آئے گا یہ ہم کس کی مدد کر سکتے ہیں کمانڈ کی مدد کر سکتے ہیں اور میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی دکھاؤں کپی تو میں یہ آپ تھی سی ایم بی کورس کا ایک انٹروڈکشن جس میں ہم نے انٹروڈکشن جانا کہ یہ کہاں پر سماتا ہے اس کی ویلیو کیا ہے اور جس کے کیا کیا فائدہ ہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم کہ اس کی پہلی ویڈیو ہوگی جس میں ہم بیسک کمانڈ کو جانیں گے تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ